دوستو ایک عورت نے قبر میں بچہ پیدا کیا آج ہم آپ کو ایک حاملہ یعنی پریگننٹ لرکی کے بارے میں بتانے والے ہیں جب وہ پریگننٹ تھی تو اس کے ظالم بھائیوں نے اسے زندہ ہی زمین کے اندر دفنا دیا اس کے بعد اس پریگننٹ لرکی کے ساتھ کیا ہوا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے دوستو یہ واقعہ ناصر نام کا ایک شخص بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے آج سے چار سال پہلے کی بات ہے میرا تعلق ایک ایسے گروہ سے تھا جو چوری کرتے تھے چوری کرنے کے بعد ہم الگ الگ ہو کر کہیں چھپ جاتے تھے تاکہ پولس ہمیں نہ پکڑ ڈی ڈی ایچ لے ایک مرتبہ رات میں کسی بینک کو لوٹنے کے بعد میں اور میرے ساتھی فورن سے فرار ہو گئے میرے ساتھی تو فرار ہو چکے تھے لیکن میں پولس کی نظروں میں آ گیا اور پولس میرے پیچھے پڑی ڈی ڈی ایچ گئی میں تیزی سے بھاگتا رہا الگ الگ راستے بدلتا رہا اور آخر کار پولس کی نظروں سے چھپنے میں کامیاب ہو گیا پھر میں ایک بس پر بیٹھ گیا اور دور کہیں اتر گیا جہاں میں اترا تھا اس جگہ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا مجھے بس ایک ہی فکر تھی کہ کہیں پولس مجھے پکڑ نہ لے میں جس جگہ اترا تھا وہ بلکل سونسان علاقہ تھا دور دور تک کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا سامنے ایک قبرستان تھا تو میں چلتے چلتے قبرستان تک پہنچ گیا چودبی کا چاند اپنی اروج پر تھا جس کی وجہ سے سارا سب کچھ صاف دکھ رہا تھا میں نے سوچا کہ رات قبرستان میں ہی گزار لیتا ہوں صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا میں بہت سخت جان اور مضبوط دل کا مالک تھا کبھی بھی میری ایسی حالت نہیں ہوئی تھی جیسی اس رات ہوئی تھی اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آئندہ سے کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جہاں جان کے لالے ہی پڑ جائیں میں برا نہیں تھا بس برے دوستوں میں پھنس گیا تھا میں قبرستان میں ایک قبر کے سامنے لیٹ گیا میرے پاس ایک شال تھی جو کافی موٹی تھی شال اپنے اوپر تانہ کر میں سونے ہی والا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی یہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی بھائی مجھے مت مارو میں نے کچھ نہیں کیا ہے مجھے مت مارو میں گنہگار نہیں ہوں یہ آوازیں سن کر تو جیسے میری روح کانپ گئی میں نے چادر اپنے سر سے ہٹائی اور دیکھنے لگا کہ کیا ماجرہ ہے جب میں نے دیکھا تو میرے سامنے تقریباً چار سے پانچ لڑکے تھے جو ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے قبرستان لارہے تھے ان میں سے ایک لڑکا بولا تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی ہم بھائیوں کی عزت خاک میں ملاتے ہوئے ہم تو سمجھ رہے تھے تو کھالا کے گھر ہے لیکن اب پتا چلا کہ تو تو حرام کا نازائز بچہ اپنے پیٹ میں لیے وہاں رہ رہی تھی ایک لڑکے نے اس لڑکی کو پکڑا ہوا تھا اور باقی چار قبر کھودنے میں مشغول ہو گئے قبر کھودنے کے بعد انہوں نے لڑکی کو زندہ قبر میں پھینک دیا اور مٹی ڈالنے لگے یہ منظر دیکھ کر تو میرے ہوش اٹھ ڈاڑ گئے میں حیران رہ گیا ان میں سے ایک لڑکا بولا جلدی کرو کوئی دیکھ لے گا کرنے کے بعد وہ سب وہاں سے بھاگ گئے تھے میں ایک دم سے اٹھا اور اس قبر کے پاس آیا جلد بازی میں وہ لوگ قدال وہیں پر پھینک گئے تھے میں نے جلدی سے قبر کھولنا شروع کر دی کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اسے زندہ دفن کیا گیا ہے میری پوری کوشش یہ تھی کہ میں اس لڑکی کو زندہ نکال سکوں جب اس لڑکی کی چیخوں کی آواز قبر کے اندر سے مجھے سنائی دی تو مجھے ہنسلہ ہوا کہ وہ لڑکی ابھی تک زندہ ہے میں اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا کہ جلدی سے قبر کھول سکوں میں کوئی نیک انسان نہیں تھا ایک عام سا آدمی تھا لیکن میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو زندہ دفن ہونے والی لڑکی کو نکالنے کی کوشش ضرور کرتا میرے خیال سے کوئی بھی اتنا بے زمیر نہیں ہو سکتا جتنا اس کے بھائی تھے کسی کو زندہ دفن کرنا کہاں کی انسانیت تھی میں قبر کھول رہا تھا پہنچتا رہے لیکن اچانک ہی اس لڑکی کی چیخیں بلند ہوئیں تو میری جان نکل گئی مجھے لگا وہ مر گئی ہے میں نے اس کی آواز سننے کی کوشش کی میرا پورا جسم کانپ رہا تھا کافی دیڑ تک کوئی آواز نہیں آئی تو مجھے مایوسی ہونے لگی لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اچانک ہی قبر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی میں پریشان ہو گیا کہ بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا اب مجھے لڑکی کے کرہانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی یعنی لڑکی زندہ تھی میں خوفزدہ تو بہت تھا لیکن جو بھی تھا مجھے قبر کھوڈنی تھی اور لڑکی کو باہر نکالنا تھا میں نے ایک بار پھر سے اپنے اندر ہمت جمع کی لیکن جیسے ہی قبر مکمل طور پر کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین سرگ گئی ہو کیونکہ قبر میں ایک پیدا ہوا بچہ پڑا تھا اور وہ لڑکی نڈھال سی قبر میں پڑی تھی مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ لڑکی حمل سے تھی اور اس نے قبر میں بچے کو جنم دیا تھا میں نے ہمت کر کے اس لڑکی کو اور اس کے بچے کو قبر سے نکالا میری جو شال تھی اس سے میں نے اس لڑکی کا جسم ڈھاپ دیا لڑکی کی حالت غیر تھی اور وہ تکلیف میں تھی اور وہ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کہ اچانک ہائیوے پر مجھے ایک بین آتی دکھائی دی میں اس بچے اور ماں کو چھوڑ کر جلدی سے ہائیوے کی طرف دوڑا میں نے بین کو روکنے کا اشارہ کیا پتہ نہیں کیسے لیکن اتنی رات میں بھی وہ لوگ رک گئے لیکن بہو خوفزدہ تھے میں نے انہیں کہا میری بیوی اور میں قبرستان سے گزر رہے تھے کہ اچانک قبرستان میں ہی میری بیوی کو درد شروع ہو گیا اور اس کی ڈیلیوری ہو گئی میں نے ان سے مدد کے لیے کہا تصدیق کرنے کے لیے وہ لوگ میرے ساتھ آئے تو اس لڑکی اور بچے کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گئے اور انہیں میری بات پر یقین ہو گیا اس میں سے ایک شخص نے کہا ان تینوں کو مدد کی ضرورت ہے واقعی یہ لوگ مصیبت میں ہیں بین والوں نے ہماری مدد کی اور اس لڑکی اور بچے کو اسپتال لے گئے بینک سے میں نے جو چوری کی تھی اس کا حصہ اپنے ساتھیوں سے مانگا تو انہوں نے میرا حصہ مجھے دے دیا میں لڑکی کو اس جگہ لے آیا جہاں میں خفیہ طور پر رہا کرتا تھا جب اس لڑکی کی حالت سنبھل گئی تو میں نے اس سے سارا معاملہ پوچھا اس نے اپنی کہانی بتانا شروع کی اور بتایا کہ میرا نام صدرہ ہے میں ایک نیک لڑڈچ کی تھی ایک دن اچانک کالج سے واپس آتے ہوئے ایک لڑکا میرے پیچھے لگ گیا اور اس نے مجھے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا نمبر بھی نیچے لکھا ہوا تھا پہلے تو میں نے اسے انکار کر دیا لیکن پتہ نہیں کیوں شیطان نے مجھے برگلا دیا تھا اور ایک کمزور لمحے کی زد میں آ کر میں نے اس کے موبائل میں کال کی اور یوں ہمارا رابطہ ہو گیا پھر بات ملاقاتوں تک پہنچ گئی میرے چار بھائی تھے جب وہ کام سے باہر جاتے تو میں اسے گھر بلالیا کرتی تھی گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے وہ گناہ بھی کر دیا جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا اور جس کی ساہ اب میں بھوگت رہی ہوں جب اس لرکے کا ناجائز گناہ میرے پیٹ میں پلنے لگا تو میں نے اس بات کا ذکر اپنی کھالا سے کیا میری کھالا نے مجھے بہت باتیں سنائی لیکن انہیں اپنی عزت بچانی تھی اس لیے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی لیکن پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا ڈاکٹر نے کہا اب حمل ضائع نہیں ہو سکتا ورنہ لڑکی کی موت ہو جائے گی میں نے اس لڑکے سے رابطہ کیا اور کہا کہ اپنا رشتہ میرے گھر بھیج دے تو آگے سے اس نے کہا کہ یہ بچہ نجانے کس کا ہے اور میں اس پر الزام لگا رہی ہوں اور مجھ جیسی بدکردار لڑکی سے وہ شادی نہیں کرے گا اب معاملہ سنگین ہو چکا تھا میری خالہ نے کہا اگر تمہارے بھائیوں کا اس بات کا پتہ چل گیا تو تم جان سے جاؤگی خالہ نے میرے بھائیوں کو میری بیماری کی جھوٹھی کہانی سنائی اور کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہے میرے بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا کھانا وغیرہ بناتی ہے ہم کیسے اس کے بغیر گزارہ کریں گے ہم دن کو کام پر جاتے ہیں پیچھے یہ گھر سنبھالتی ہے خالہ نے کہا یہ بیمار ہے تم لوگ شادی کر لو اگر کام والی ہی چاہیے نا جانے میری خالہ نے کیسے میرے بھائیوں کو رازی کیا اور مجھے اپنے گھر لے کر آ گئی خالہ کے گھر میں ان کی بیٹی اور بیٹا رہتا تھا انہیں ساری کہانی مجبوراً سنانی پڑی میں نے حمل کے نو مہینے وہاں گزارے لیکن جب میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو اس دن میرے بھائی میری خالہ کے گھر آ پہنچے انہیں نا جانے کیسے خبر ہو گئی تھی وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے واپس گھر لے گئے اور پھر یہاں قبرستان لے آئے اور مجھے زندہ دفن کر دیا جب مجھے قبر کے اندر دفن کر دیا اور میرا دم گھٹنے لگا تو میں چلانے لگی اور میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی میں تکلیف میں رو رہی تھی ایک طرف تو میرا دم گھٹ رہا تھا دوسری طرف مجھے حمل کا درد شروع ہو گیا میں نے سچے دل سے توبہ کی اور کبھی کوئی گناہ نہ کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ سے دعا مانگی میں نے کہا میں نے روزے رکھے نماز پڑی تہجد پڑی اور میں گمراہ ہو گئی ہے اے میرے رب مجھے آخری موقع دے دے مجھے اس قبر سے نکال دے میں ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کروں گی اگر میری کوئی نیکی تجھے پسند ہو تو اس کے بدلے مجھے آج یہاں سے نکال دے میں کوئی بھی مجھے بچانے نہیں آئے گا لیکن اس وقت اللہ کو میں نے دل سے پکارا تھا میرا یقین کامل تھا ان لوگوں نے قبر میں زیادہ مٹی نہیں ڈالی تھی اس کے بعد تم آ گئے تم نے پہلی کوشش میں ہی میرے لیے ہوا کا راستہ کھول دیا تھا ایک پل کو مجھے لگا کہ میرے بھائی واپس آ گئے مجھے نکالنے کے لیے کیونکہ ان کے سوا قبرستان میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا لیکن پھر میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا تھا کتنی عجیب بات ہے میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ میرا بچہ کیسا بچہ ہے جس نے اپنی پہلی سانس قبر کے اندر لی لوگ دنیا میں آتے ہیں اور اپنی آخری سانسوں کو پورا کرنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں لیکن اس انوکھے بچے کی زندگی کی شروعات ہی انوکھی تھی جس نے زندگی کی پہلی سانس قبر کے اندر لی تھی میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گی اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں ہم اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں گناہوں میں لگ جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں بھولتا ہے میں تہجد گزار لڑکی تھی خوب عبادت کیا کرتی تھی لیکن میں بہک گئی اور اپنے رب کو بھول بیٹھی تھی لیکن دیکھو تو صحیح اللہ نے کس طریقے سے میری مدد کی اور آج میں سوچ رہی ہوں کہ کیسے میں نے اپنے اتنے مہربان رب کی نافرمانی کی تھی اس شخص کے خاطر جو بدکار کا الزام لگا کر مجھے بیچ راہ میں چھوڑ کر چلا گیا ناصر کہتا ہے صدرہ اپنی کہانی سنا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تمام واقعہ میرے لیے بھی بہت ہی عبرتناک تھا میں بھی اس واقعہ کا حصہ تھا اسی وقت میں نے بھی گناہوں سے توبہ کر لی اور صدرہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا صدرہ سے شادی کا فیصلہ صرف میں نے اپنے اللہ کو رازی کرنے کے لیے کیا تھا تاکہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے آج میں علم رکھنے والا بندہ ہوں میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے اور میری بیوی عورتوں کو درس دیتی ہے اور ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں آج محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں ہر طرف نور ہی نور آ گیا ہے دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں